اسلام علیکم آئیڈیا ویورز برچات کا موسم ختم ہو رہا ہے اور موسم سرما کی آمد ہونے ہی والی ہے موسم سرما یعنی گرمہ گرم چائی کی چسکیاں لیتے لوگ آگ کے علاو بنا کر اس کے اطراف بیٹھے بوڑھے اور جوان اور نرم اور گرم بستروں میں بلیوں کی طرح دبک کر پڑے ہوئے بچے یہ عدیب یا شاعر کے پسنددہ پہلو ہر جگہ نظر آتے ہیں ساتھ ہی سنائی دیتی ہیں بوڑھوں بچوں کے خاسنے کی آوازیں توا خانوں میں نزلہ زکام خانسی کے پیشنٹوں کی لمبی خطارے نظر آتی ہیں یہ سب ہوتا ہے ان تمام لوگوں کے ایمونٹی پاور کی کمی کی وجہ سے آج میں لے کر آئی ہوں ریسیپی آف ایمونٹی بوسٹر پاورڈر یہ پاورڈر بنانے کے لئے ہمیں چاہیے سو گرام علچی سو گرام انناب سو گرام لسوڑا یا شپستان تیس گرام پپلی پپلی کا استعمال ہم مسالے کی مرچی بناتے وقت کرتے ہیں یہ انناب ہے انہیں ایرانی بیر بھی کہا جاتا ہے یہ سارے انگریڈنٹس ہمیں جڑی بوٹیوں کے دکان پر مل جاتے ہیں انناب سے ہمیں اس کے بینج کو علیہدہ کرنا ہے ہمیں صرف مغز ہی چاہیے انناب سوکھے ہوئے بیر کی طرح ہوتا ہے میں نے یہاں شپستان انناب اور السی سو سو گرام لی ہے اور پپلی تیس گرام لی ہے اگر آپ کم کونٹیٹی میں پاورڈر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا آدھا کر دیں یعنی شپستان انناب اور السی پچاس پچاس گرام لیں اور پپلی کو پندرہ گرام کر دیں ہمیں ان سارے انگریڈنٹس کو چار سے پانچ منٹ تک اچھے سے بھون لینا ہے اس طرح ان انگریڈنٹس کو بھون لینے سے ان میں کی نمی ختم ہو جائے گی اور ہمیں انہیں پیس تے وقت مشکل نہیں آئے گی ورنہ کئی دفعہ مکسر خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے میں السی پیسنے جا رہی ہوں یہ دیکھئے میں نے السی کو پیس لیا ہے اور اس کا پاورڈر اس طرح سے بند چکا ہے اس طرح اب سارے بھونے ہوئے انگریڈنٹس کو میں پیسنے جا رہی ہوں سب کو یک کے بعد دیگرے پیسنہ ہے ایک ساتھ ہرگز بھی نہیں پیسنہ ہے شبیستان کو بینجوں کے ساتھ ہی بھوننا اور پیسنہ ہے بھونے ہوئے سارے پاورڈرز کو ون بائی ون ہم چھان لیں گے اس طرح چھان لینے سے ہمیں بارک پاورڈر مل جائے گا اور جو تھوڑا موٹا ہوگا اسے دوبارہ ہم پیس لیں گے یہ پاورڈر ہمارے ایمنیوٹی کو کافی حد تک بڑھا دیتا ہے اور ہم بیمار ہونے سے بچ جاتے ہیں خانسی نزلہ زکام کے لیے یہ پاورڈر بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے یہ نسخہ کسی آئیورویدک ڈاکٹر نے میری والدہ کو بتایا تھا اور وہ کئی سالوں سے اس سے استفادہ اٹھا رہی ہے آج انہوں نے مجھے یہ پاورڈر بنا کر دیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے اس ریسیپی کو سمجھ لیں گے اور گھر میں بنا کر یوز کریں گے یہ دیکھئے یہ تیار ہو چکے ہیں ہمارے سارے پاورڈرز یہ پانچوہ پاورڈر ان چاروں پاورڈروں کو چھان کر باقی ماندہ بچے ہوئے ان انگیزنٹ کے موٹے ٹکڑوں کو دوبارہ پیس کر بنایا ہوا پاورڈر ہے اب ہم ان سارے پاورڈرز کو ملا دیں گے اور ایک پاورڈر بنا کر کسی بوٹل میں رکھ دیں گے تاکہ ہس پہ ضرورت اس کا استعمال کر سکے یہ کافی سہت مند پاورڈر ہے اس کا استعمال چھ مہنے روز آنا صبح شام کرنا ہے ایک چمچ پاورڈر کو گنگنے پانی کے ساتھ لیں اچھا جی اب مجھے اجازت دیں چینل پر نئے آنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ